موسیقی یہ نئے پاکستان کا نیا شہر لاہور میرے کفتان کا شہر لاہور وسیم اکرم کا شہر لاہور وزیم اللہ پنداب عثمان بزداج ان کو وسیم اکرم کا لقب دیا گیا ان کی ذمہ داری ہے یہ شہر لاہور یہ نئے پاکستان کا نیا شہر ہے لاہور لیکن اس کے پرانے مسائل نئے شہر لاہور میں موجود ہیں آپ دیکھیں پروگرام میں دا ماضیت میں ہوں اپنے ازمان سلطان شاہ نا دن حکومتیں آتی ہیں حکومتیں جاتی ہیں لیکن نئی آنی والے حکومتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ جو ماضی کی حکومتوں کے اچھے پروڈیکٹس تھے ان کو مکمل کیا جائے گا ان کی رکھوالی کی جائے گی ان کی مینٹیننس کی جائے گی لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب بھی نئی گھمتیں آتی ہیں وہ بازی کی گھمتوں کے پرچکس پر نظر نہیں ڈالتی اور ان پرچکس پر جو عوام کا پیسہ لگایا ہوتا ہے یعنی ہمارے جو ٹیکس کا پیسہ اس پر خرچ ہوتا ہے اس کو مینٹین نہیں کیا جاتا بنا ماضیت کری میں صرف لاہور میٹرو بس کے سٹیشنز پر موجود ہیں اور یہاں پر جو الیویٹرز لگائے گئے تھے یہ چلنے کے لئے لگائے گئے تھے تاکہ یہاں پر کوئی بھوڑا شخص کوئی بچہ کوئی آپاہج وہ تمام لوگ اس کی سہولت کا استعمال کر سکے اور یہاں سے وہ میٹرو بس میں سفر کر سکے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نئے پاکستان کے نئے شہر لاہور میں الیویٹرز بند ہیں یہاں پر کوئی اس کو چیک کرنے کے لئے نہیں پہنچا اس سے پہلے بھی یہ خبریں چلی حکومت کو عصیم اکرم صاحب کو جو کہ وزیر اللہ پنجاب اس پر مزدار صاحب ہیں ان کو بار بار کہا گیا کہ اس پر توجہ دی جائے ماضی میں میٹرو بس ہو جائے یا آرنج لائن ٹرین ہو جائے ان تمام جو بی آر ٹی منصوبے تھے ان کے لئے کمیٹی قائم کی گئی تھی وہ کمیٹی اس کو مونیٹر کرتی تھی اس کے تمام تر جو بجٹس تھے اس کو دیکھتی ہے اور اس کے ساتھ سے جو اس کی مینٹیننس تھی اس کی ذمہ داری اس کمیٹی کے سر پہ تھی لیکن اب کوئی کمیٹی موجود نہیں ہے پاکستان دریکن صاحب کی حکومت پنجاب میں آئی جس پہ انہوں نے بہت زیادہ جشن منایا کہ انہوں نے مسلمک نواز کے گھڑ پہ اپنا جھنڈا گاڑ دیا لیکن افسوس اس بات کا ہوا جب لاہور کی عوام کو یہ پتہ لگا کہ پاکستان دریکن صاحب کی عوام نے پاکستان دریکن صاحب کی حکومت نے 62 فیصل جو ترکیاتی فنڈ تھا اس پہ کٹ لگا دیا کہا یہ گیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور پیسے نہیں ہیں اس وجہ سے ہم مزید ترکیاتی فنڈ نہیں جاری کریں گے لیکن جو پروجیکٹس موجود ہیں کیا ان کو مینٹین کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں اگر اس پہ اربوں روپے لگائے گئے ہیں جو کیا پجاب اسمدی میں حالیہ ردو شمار سامنے ہے اس کے مطابق تیس ارب روپیہ میٹرو بس پہ خرچ کیا گیا وہ تیس ارب روپیہ اس میٹرو بس پروجیکٹ پہ لگا آیا گیا ہے کیا اس کو اب مینٹین نہیں کیا جا سکتا کیا یہ ایلیویٹر جو عام آدمی کے سہولت کے لیے یہاں پہ لگائے گئے تھے تاکہ جو بزرگ لوگ ہیں جو بزرگ شہری ہیں سینئے سیٹیزنز کہا جاتا ہے وہ اس کا استعمال کر سکے جو معصوم چھوٹے بچے ہیں وہ اس کا استعمال کر سکے اور وہ اس پہ سفر یہاں سے نہیں گزرے گی اس لی کیونکہ یہاں پہ یہ ایلیویٹرز نہیں چل رہے ہیں یہ فیملیز اب مجبور ہیں کہ اس کے ساتھ جو مینول سیڑیاں ہیں اس کا استعمال کریں اور یہ خواتین یہاں سے یہ سیڑیاں استعمال کرنے کے لیے مجبور ہیں نصیر آباد سٹیشن کے سکرم لوگ موجود ہیں آپ کسی بھی میٹرو سٹیشن کے اوپر چل جائیں وہاں یہی حالات آپ کو ملیں گے جو ایلیویٹرز یہاں پہ لگائے گئے تھے وہ نہیں چل رہے کتنے ہی اسکلیٹرز ہیں یہ نہیں چل رہے کیونکہ اس کو مینٹین کرنے والا کوئی آدمی موجود نہیں ہے میں چاہوں گا کہ یہاں پہ جو لوگ ہمیں ملیں گے وہ ان سے گفتگو بھی کریں گے کتنی پریشانی ہو رہی ہے جو اممہ جی یہاں سے جا رہی ہے خواتین اگر آپ دیکھیں تو ان کی عمر تقریباً چالی سے پچاس سال پہ قریب ہوگی لیکن یہ بچاری مجبور ہے کہ اسی سیڈیوں کا یہ استعمال کریں کیونکہ جو اسکلیٹرز یہاں پہ لگائے گئے تھے وہ نہیں چل رہے اور وہ کسی بھی صورت پہ نہیں چلتے سلام دیکھو کیا تھا ہمیں آپ کا حمزہ حمزہ یہ اسکلیٹرز تو چلتے نہیں ہیں کیا کرے تو پہر یہ سیڈیاں استعمال کرتے ہو جی بالکل جب بند رہتا تو پروبلم تو ہوتی ہوگی جی بالکل آپ کے سامنے یہ ہے جو ہم تو چلو فورٹ کر لیتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے لئے مسئلہ ہوگا چلتے ہوئے دیکھے کبھی نہیں کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا باہدن یہ اسکلیٹر چلتے ہیں یہ کافی دیر ہوگی یہ بند ہوا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے کیوں بند رہی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کبھی ٹھیک کر دیتے ہیں کبھی پھر بند کر دیتے ہیں کچھ ان کا پتہ بوتا نہیں جب دیکھتے ہیں پھر میں نے صبح جانا تھا پھر بند ہی کمبت آپ یہ دیکھیں ہم تو ان سے پویسٹ کرتے ہیں ٹھیک کر دیں مارا پھولتی ہے بازیہ نہیں چلتا ہے پتہ نہیں کیوں بند ہے اور جو ڈاتر بار والے ہیں انہوں نے تو خاردار تارے تک لگا دی ہیں اس کو وہاں ہے ہی نہیں اور میں ادھر سے ہی آتا ہوں بلکل ہی بند اور وہاں تو میں کہتا ہوں ایک چڑھائی بھی بہت زیادہ ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ پیشنٹس کے لیے لگایا ہم نے تو فائدہ کیا ہو رہا ہے جب کیا کہتے ہیں کوئی مریض یا گھٹنوں کا درگ شکسی ہو وہ نہیں بچارے چل سکتے یہ سیڑھی ہیں تو وہ بچارے استعمال ہی نہیں کر سکتے اور یہ لگائی اس لیے گئی ہے اسی لیے لگائی گئی ہے یہ ہاں جی بھائی نہیں چل رہی ہے یہ دو دنوں سے چل رہا اور آگے دادہ دربار اور باٹی چوک والے وہ بند ہے جگہ ہمیں گ��� ہے زائری بات ہے بزرگ نہیں چڑ سکتے انہیں کے لیے بنائی ہے جب وہی کام نہیں کرتے تو کیا فائدہ بچارے موسیقی 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 تو جو پیسہ یہاں پر لگایا گیا ہے وہ پیسہ اب کس کی جیب میں گیا اس کا آڈٹ کون کرے گا اس پروجیکٹ کے لیے اس پروجیکٹ کو مکمل کب کیا جائے گا یہاں پر جو لوگ کام کر رہے تھے جن کا روزگار اس پروجیکٹ سے منسلک ہو چکا تھا ان کی اب زندگی میں آگے ان کا مستقبل کیا ہوگا فاروق صاحب آپ نے خبر دی کہ جتنے سپورٹس کامپلیکس ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے ہم سپورٹس کامپلیکس دکھانے کے لیے پہنچ چکے ہیں اسی فیصد کام گریس شکچر کا مکمل ہے یہاں پر یہ پروجیکٹ مکمل ہونا تھا کیا وجہ کیوں نہیں بناری طریقے تھا بہت شکر سلطان اگر دیکھا جائے تو حکومت پنجاب کی جو تجیہت میں شامل ہے وہ نوجوان نسل کا مستقبل سنوارنا ہے ان کو اچھی تعلیم اچھی صحت فرام کرنا ہے اور نوجوان نسل میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتا حکومت کا یہ منصوبہ ہے جس کے گیارہ قومی حلقوں میں لاہور کے جو قومی حلق ہیں یہ ہم پسماندہ علاقے کے بات نہیں کر رہے بلکہ سبستا حکومت کی بات کر رہے ہیں لاہور کی بات کر رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ developed city ہے جس کے بارے میں موجودہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ لاہور میں بہت زیادہ development ہو چکی ہے اور اب اس کی development کو روک کر پسماندہ علاقوں کو ترقی سے ہم کنار کیا جائے ترقیتی سکیمیں مکمل کی جائیں لیکن حالات آپ کے سامنے یہ کھنڈر بن چکا یہ اہم انصوبہ جس نے نوجوان نسل کو ایک کھیلوں کی سکرمی پروک سکسی ٹو پوائنٹ فائی ون پرشن کٹ لگایا طریقہ انصافی گورنمنٹ نے ڈیولیپنٹ پروجیکٹس پہ لیکن آپ کے اور میرے اور پاکستان یہ کپتان عمران خان کا تو خود تعلق سپورٹس سے ہے اور یہ سپورٹس کمپلیکس یہاں پہ بننا تھا اور یہاں پہ اب وہ جو ہم نے یہاں پہ پہنچے ہیں تو لوگوں سے پوچھا ہے جو باہر چوکی دار رہے ہیں پیچھے چاند ماہ سے تو یہاں کام ہوئی نہیں رہا کیا وجہ ہے جی زی بلکل انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے یہ بنانے تھے وہ جیلوں میں ہیں اور جو تبدیلی سرکار آ چکے یہ اس کا کرشمہ ہے اور ان کا یہ موجزہ ہے کہ یہ اس طرح کے حالات بن چکے ہیں اتنا بڑا سپورٹس کمپلیکس ہے اور ان کے لیے مجودہ حکومت میں ایک سیمائی کے دوران 83 لاکھ روپے جاری کر دیا ہے 96 لاکھ روپے جاری کر دیا ہے اس کے دوسرے اس طرح کے دیگر جو منصوبہ جاتا ہے ان کے لیے کس کے لیے 50 لاکھ جاری کیا ہے تو 50 لاکھ سے 83 لاکھ سے 96 لاکھ سے یہ کس طرح مکمل ہو سکتا ہے یہ کابلہ غور بات ہے اگر معلوم کیا جائے کہ فنڈ جاری کیوں نہیں کیا جارے ترجیح بنیادوں پر یہ منصوبوں کو مکمل کیوں نہیں کیا جارا تو جواز جہی بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کپتان نے تو اعلان کیا تھا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم کوئی سیاسی جو مخالفت ہے اس کے باعث جو موجودہ پروجیکٹس ان کو بند نہیں کیا جائے گا یعنی پشتی گورنمنٹ کے پروجیکٹس کانٹینو کی جائیں گے واضح اعلان کیا اور اس میں انہوں نے مثال لی کہ جس طرح شباز شریف نے پروی جلائی کے دور کے منصوبے مکمل لی درست ہے عملی طور پر دیکھا جائے تو بالکل حکومت کے حکمرانوں کے کامداموں اور عملی قدامات میں بہت بڑا تزاد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ جو دس فیصد منصوبے مکمل ہو چکے ہیں ان کو ہم مکمل کریں گے ٹھیک ہے تو دس فیصد کی بجائے یہ گھنڈر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کے ساتھ تک مکمل ہو چکے ہیں مجھے یہ بتائیں کیا بجٹ کیا تھا سپورٹس کمپلیکسز کا جو لگانا تھا سپورٹس کمپلیکسز کا بجٹ ایک روڑ روپے سے کہیں زیادہ تھا لیکن جو روان مالی سال میں جو بجٹ تھا وہ بھی اس کا تقریبہ نصف بھی ابھی جاری نہیں کیا گیا کیونکہ نصف کے مطابق جو ہے گزشتہ جو سیماہی ہے روان مالی سال کی اس میں نصف جاری کرنا تھا نصف جاری کر دیا گیا لیکن وہ جو پیمٹیں ہیں ٹھیکے داروں کو نہیں ملی ٹھیکے دار بھی بھاگئے مزدور بھی کام چھوڑ گئے کام رک گیا مزدور طبقہ تو ان کی براہیں تکرا ہوگا کہ وہ آئیں ان کو پیسے دیں ان کی دیاڑیاں منتظر ہیں کیونکہ انہوں نے محنت کی ہے حلال کی کمائی تھی لیکن وہ پیسے حاصل کرنے میں بناقام ہے اگر دیکھا جائے کہ دوسرے اگر پروجیکٹس کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اورنگ لائن ٹرین کا منصوب ہے اس کا کام بہت وہ بھی ان کے لئے سفید آدھی بند گیا ان کے وزیر نے کہا کہ ہو سکتے ہیں ہم اس کو بند کر دیں بعد میں کہا کہ تردید کر دیں کہ نہیں بند نہیں کریں کہ چلائیں گے مجبوری ہے ہمارے جی جی تیرا کروڑ روپے کا کٹ لگایا جو اس کے پیدل گزرگاہ بننی تھی اس کے جو چھوٹے چھوٹے کام تھے اس کے لیے جو فنڈ جاری رکھے تھے جو حکومت پنجاب نے برداشت کرنا تھے ان کو کٹ لگا کر دیگر منصوبوں کو فرام کیا جا رہے ہیں پیسے تو ترجیحات میں بڑا تضاد ہے ایسے اورنی لائن میٹرو ٹرین کا جو منصوبہ ہے آپ کے سامنے بہت حد تک پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے لیکن جو چھوٹا موٹا کام ہے اس کے لیے جو فنڈ دے ان کو کٹ لگا کر ان کو خامخواہ تاخیر سے دوچار کیا جارہا ہے فروض آپ سیکیٹریٹ کی بیٹ کرتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ سرکار سیکیٹریٹ سے چلتی ہے سیکیٹریٹ میں بیٹھ کے تمام فیصلے ہوتے ہیں کہ فنڈز کہاں جائیں گے کتنے پیسے بھیجے جائیں گے کتنی چیزیں چلیں گی کون سے منصوبے نئے بنے گے کون سے منصوبے بند کر دیے جائیں گے تو اب سوال یہ موٹتا ہے کہ آپ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہاں سے آپ خبریں بھی دے رہے ہوتے ہیں کیا محول کیا ہے وہاں پر جو کہ جب سے تبدیلی آئی ہے جی اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں جب سے تبدیلی سرکار آئی ہے تو افسروں کے درمیان جو ہم آنگی اور رابطوں کا بھی فکتان ہے ہم آنگی اس طرح حالے سے نہیں ہے کہ جو موجود ہوتے حکمران ہیں وہ انتظامی امور اور تمام جو مالی امور ہیں ان کو سمجھنے سے کاسر ہیں کوئی ایسا ایک بندہ نہیں ہے حکمران نہیں ہے وزیر اللہ ہو چاہے وہ گورنر ہو کوئی بھی ہو وہ ایک بندے کے ہاتھ میں تمام انتظامات اور تمام اختیارات نہیں ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی تبدیلی سرکار کوئی والی وارث نہیں ہے جس کا کوئی تھوڑا سا اپروچ چلتی ہے وہ احکامات صادر کر رہا ہوتا ہے اگر انتظامی امور کی بات کی جائے تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں افسران بھی تبدیلی سرکار ہیں کہ احکامات کیا دیے جاتے ہیں دعوی کیا کیا جاتے ہیں کیا کیا جاتے ہیں اور عملی طور پر ان کے بلکل برقص کیا جاتا ہے افسران کے مدلی کے کہا جاتا ہے کہ جناب وزیراعلا ایک موقع پر مختلف ڈیپٹی کمیشنرز کے ان کے انٹریوز کر کے ان کو تائنات کرتا ہے انیس ڈیپٹی کمیشنرز تبدیل کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کے انٹریوز کیا جاتے ہیں ان کو مناسب سمجھ کر اہم عوضوں پر فائز کیا جاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ دو دن بعد ہی صرف وہ وہ پانچ ڈیپٹی کمیشنرز کے تبادلے منصوب کیا جاتے ہیں کوئی پچاس سے زائد جو ایسسٹن کمیشنرز کے تبادلے منصوب کیا جاتے ہیں